پشاور میں سانہے اے پی ایس شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کی تقریب گورنر قیبر پخترخواں نے یادگار شہدہ پر چادر چڑھائی تقریب کا آغاز قومی طرح نے اور شہدہ کے لیے خصوصی دعاوں سے کیا گیا پاک فوج کی سلامی کور کمانڈر پشاور بھی تقریب میں شریک سانہے آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہدہ کی یاد میں وزیراعظم کا پیغام کہا واقعے نے قوم میں دہشتگردی کے خلاف یکجیتی اور وحدت کو جنم دیا حکومت دکانیں توڑ رہی ہے روزگار چھینہ جا رہا ہے دکانداروں کو پہلے متبادل جگہ فراہم کرنا چاہیے تھی آصف زرداری کی میڈیا سے گفتگو کائی انڈر سکسٹین ٹیم ہے ان کو کھیلنا آتا ہی نہیں سیاست میں ہر قدم سوچ سمجھ کر لیا جاتا ہے بیرونے ملک جائیداد والے مزید سترہ سو پاکستانیوں کی تفصیلات ایف آئی اے کو مل گئیں ستر سے زائد کا تعلق ایف بی آر سے نکلا سات افراد کا نام ای سی ایل اور بیس کا نام چیک لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ ہم تباہ کرنے والوں کی خیر نہیں آرمی چیف نے پندرہ دہشتگردوں کی اس سزائے موت کی توسیق کر دی بیس دہشتگرد قید اور دیگر سزائیں بھکتیں گے اب تک سات سو سترہ مقدمات فوجی عدالتوں کو حکومت نے بھیجوائے پانچ سو چھالیس کا فیصلہ سنایا گیا تین سو دس دہشتگردوں کو سزائے موت دو سو چونتیس کو قید کی سزائیں دی گئیں دو ملزمان کو بری کیا گیا مزفرگرد میں انیس سالہ لڑکی کی مبینہ خودکشی اہل خانہ کا لڑکے پر بہن کو بلیک میل کرنے کا اجزام بتایا کہ لڑکے نے نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے کی دھمکی دی اور انگی ٹاؤن کراچی سے تین بھتا خور گریفتار ملزمان نے تاجر سے پندرہ لاکھ روپے مانگے تھے لانڈھی میں پولس نے مقابلے کے بعد ایک ملزم کو گریفتار کر لیا مل بھر میں سردی کے لیے سکردو میں پارا منفی نو سینٹی گریٹ تک گر گیا کوئٹہ میں منفی چھے اور کلات میں منفی پانچ ہو گیا سوات نے برف کی چادر اڑ دی مالب جببہ میں سیاہوں کی موج مستیاں کراچی والے موسم سے لطفان دوزوں نے سی ویو پہنچ گئے موسیقی